بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حل چال ہے میری پیاری پیاری بہنوں کے امید کرتی ہوں سب لوگ بھی کو ٹھیک ٹاک ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے ہستی رہو مسکراتی رہو ویلکم کرتی ہوں آپ کو حورمان بوتیک میں آج لائیں ہوں جی آپ کے لئے ٹروزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ اور ڈیزائننگ آپ لوگوں کی بہت بہت زیادہ ریکویسٹ ہمیں ٹروزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم لوگوں کو کسی سے سیکھنے اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو آج آپ لوگوں کے لئے ایسا ہی طریقہ لائیں ہوں آپ لوگوں کو کہیں سے بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے لینڈس لے لینہی ہے اپنے ٹروزر کی تھرٹی ائر تھی تو میں پورٹی وان ایک سیٹھر کی بہت زیادہ رکھ رہی ہوں یعنی تین انچ آپ زیادہ رکھ لیں چار انچ بھی زیادہ رکھ سکتی ہیں اگر آپ نے پانچے کو زیادہ موڑنا ہے تو ٹھیک ہے میں نے تھوڑا موڑنا ہے تو اس کیلئے ایک انچ رکھ رہی ہوں تو آپ دو انچ بھی رکھ سکتی ہیں اگر آپ زیادہ موڑنا چاہ رہی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھے بند سائٹ کی طرف میں نشان لگا رہی ہوں تاکہ ہمارے پاس بڑھا بچ ہے بہت بچ گیا ہے کھولی سائٹ سے لیں گی تو وہ پیسیز میں بٹ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پانچے کا سائز میں یہاں پہ لے رہی ہوں پانچے کا جتنا بھی آپ کا سائز ہے سات ہے آٹھ ہے سات ہے تو آٹھ رکھ رہے ہیں آٹھ ہے تو نو رکھ لیں ایک انچ صرف آپ نے زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری سائٹ کی طرف میں آگئی ہوں یہاں پہ ہم نے آپ چڑائی کا لے لینا ہے سائز ٹھیک ہے یہاں سے چڑائی لی جاتی ہے آسن سے آپ پکڑ لیں اس کی بلکل سیدھ پہ لے جائیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سیونٹین بان رہی ہے سیونٹین سے تھوڑی سی اوپر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایٹین رکھ لینی ہے ٹھیک ہے ایٹین آپ اس کی چڑائی رکھ لیں گے ایک انچ آپ زیادہ کر لیں ہاف انچ بھی کٹ سکتی ہیں زیادہ اور ایٹین کر لیں ٹھیک ہے ایک انچ زیادہ کر لیں تاکہ کم نہ ہو اور یہ پورا پورا آ رہا تھا تو میں نے پورا ہی رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آسن کا سائز لیا جاتا ہے اور یہ آسن دیکھئے ساڑھے چودہ بن رہا ہے یہاں سے ہم نے صرف ڈھائی انچ اس کو ایکسٹرا رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی سیونٹین تک ہمارا آ جائے گا آدھا انچ ہمارا نیچے آسن والی سائز پہ جائے گا اور دو انچ ہمارا نیفے کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے یعنی سیونٹین ٹوٹل ہو گیا یہاں پہ آپ نے کھل سائیڈ کی طرف آپ نے نشان لگا لینا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے سیونٹین ہم نے نشان لگا لینا ہے اب یہاں سے ہی اوپر چڑائی کے طرف آپ نے چار انچ تک نشان کر کے لگا لینا ہے اور لمبائی کی طرف آپ نے دو انچ لگا لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے دو انچ لگا لینا ہے اس کے بعدگر آپ کی پاس یہ خیل ہےQueل نہیں ہے اب اسے سیدھی لائن اس کی لگا سکتی ہیں اگر انچ سیدھی آئے آگے سے آپ تھوڑا سا گھوماتے جائیں اور نیچے آسن تک لے جائیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کی آنی چاہیے اور یہ پورے ٹروزر کی میں آپ کو دیکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے نشان لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھئے کٹنگ ہو چکی ہے ہمارے ٹروزر کی بہت ہی سمپل سا یہ دیکھئے کٹنگ کا طریقہ آپ کو سمجھایا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے آسن یہ آسن ہے اور یہ ہماری باند سائٹز ہیں اب یہاں سے آپ دیکھئے سمجھئے آپ کیسے ہم نے اس کو جوڑنا ہے یہ دیکھئے ایک اوپر والی تیمیں میں لے کے جا رہی ہوں دوسری سائٹ کی طرف یہ دیکھئے ایسے آپ نے کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا آسن ہوتا ہے اب یہاں سے اوپر والی ایک اکٹے ہم نے اٹھا لینا ہے دونوں سائٹز کی یہ دیکھئے اس طرح سے کر کے آپ اٹھا لیں دونوں کو کچھ لڑکیوں کو آسن کا نہیں پتا ہوتا ہے اور ان کو کیسے جڑنا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا دیل میں سمجھا رہی ہوں اب یہاں سے آپ نے تھوڑا سا اوپر سے سلائی کو دو انچ تک سیدھا لے کے لنا ہے اور باقی ویسے جیسے کٹنگ ہوئی اس طرح سے آپ نے نشان وہ سلائی لگا لے اور اس کے بعد الائسٹک کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھئے ویسٹ کا آپ نے اپنی سائز لے لینا ہے جتنا بھی آپ کا ویسٹ کا سائز ہوتا ہے اس سے آٹھ انچ آپ نے نکال دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جتنا بان رہا ہے اتنا آپ نے الائسٹک کو رکھ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل سے میں نے اس کے ویڈیو پہلے یہ اپلوڈ کر دیئے اس لئے یہاں پہ میں سپیڈ سے بتا رہی ہوں بہت لمبی ویڈیو تھی اس لئے شارٹ شارٹ بتا رہی ہوں یہ دیکھئے یہاں سے آپ الائسٹک کو جوڑ لیں میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے الائسٹک کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور بہت آسان طریقہ میں نے الائسٹک کا سمجھا ہے وہ آپ ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ ایک آسن سے آپ اٹیچ کرنا شروع کر لیں ٹھیک ہے اور جہاں جہاں نشان لگے ہیں آگے جہاں پہ دوسری طریقہ آ رہی ہے سلائی وہ سائیڈ والی چار تہیں چار سائیڈز ہیں ہماری دو آسن کی ہوگی اور دو ہماری لمبائی والی ہوگی اور چار ہی ایسوں میں ہم نے الائسٹک کو ڈیوائیڈ کی ہے اس طرح سے آپ نے پہلے ان سب کو جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کپڑے کو اور سوری کپڑے کو تو نہیں کھینچنا الائسٹک کو بلکل کھینچتے جانا ہے اور آپ نے اس طرح سے سلائیڈ لگا دنی ہے ورکور درمیان میں اور اوپر آپ نے ہاف انچ سے تھوڑا سا زیادہ کپڑا چھوڑتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے الائسٹک کو کھیجتے جانا ہے اور سلائیڈ لگاتی جانا ہے بڑا ٹنکہ رکھے ٹھیک ہے پھر سے بتا رہی ہوں ویڈیو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے چینل ویزر یا کیجئے یا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتی ہیں وہاں سے دیکھ لیتی ہے یا اینڈ پہ بھی میں آپ کو اینڈ سکرین پہ بھی ویڈیو وہ لگا دوں گی آپ وہاں سے بھی اس کو کلک کریں گی تو وہ ویڈیو آپ کو شو ہو جائے گی چلنے لگ جائے گی تو آپ وہ دیکھ سکتی ہیں اس کا طریقہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے کپڑے کو اور دوبارہ سے اس طرح الاسٹک کو کھینچتے جانا ہے اور آپ نے سلائل کو لگاتے جانا ہے بڑا ٹنکہ رکھ کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے اب جو ہمارا کپڑا نیچے کی طرف بچ گیا تھا اس کو اندر کی طرف موڑ لیں اور یہاں پہ بھی آپ نے کھینچ کے سلائل لگانی ہے کھینچیں گی نہیں تو جب پہنے گی تو ٹک 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 کی آوازیں آئیں گی سارش چیزیں اس کے کھل جائیں گے ٹھیک ہے اس کو کھینچ کے لگایا جاتا ہے تب ہی یہ جتنا آپ لوس کریں گی تو ہوگا الاسٹک بھی ہمارا ہوگی اب ہم پائنچے کے ڈیزائننگ کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے پیپر پٹی لے لی ہے ٹھیک ہے اور چار انچ چڑھائی لی ہے سات انچ لمبائی لی ہے اس کی میں نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے ہاف اف انچ کا باہر سے چھوڑ کے میں اس طرح سے نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھئے اور یہاں سے بھی آپ نے نشان لگا لینا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں لیکن پھر کہو گی آپ لوگ کے آپ بھی ڈیزائننگ نہیں بتائی تو اس لیے میں نے سوچا یہ بھی بتا دوں اب یہاں سے دیکھئے اب اس کو ہم نے ایک کپڑے پہ پیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ رف کپڑا بھی لے سکتی ہیں اگر تو شلوار سے نہیں بچائے مطلب ٹروزر سے اس کے بعد گلو سے آپ نے اس کو ایسے کر کے پیسٹ کر لینا ہے چاروں سائیڈ سے ٹھیک ہے چاہیں تو آپ سلائی بھی لگا سکتی ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس گلو نہیں ہے لیکن گلو رکھا کریں یہ ایزی میتھڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پانچے کی سیدھی سائیڈ کی طرف اس طرح کر کے لگا لینا ہے اور اس کو سیٹ کر لینا ہے پین اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کا کپڑا پھر کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے کورنرز کو بھی آپ نے کٹس لگا دینا ہے تاکہ یہ موڑ جائے اور یہاں سے آپ نے اس طرح فولڈ کر کے الٹی سائیڈ کی طرف اور اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ تھوڑی سی دیزائننگ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک آپ نے کپڑا لینا ہے تقریبا یہ داس اندھ چوڑا کپڑا ہے ٹھیک ہے لمبائی اس کی میں نے سائز نہیں کیا تھا لیکن کافی زیادہ ہے اس کی مطلب ہو جائے گی 20 انچ تک شاید لمبائی ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے لائنز اس کی ڈروہ کر لینی ہے ٹھیک ہے پہل ایک سائیڈ سے اس طرح کر لیں پھر اس کا بنا لیں اپوزٹ سائیڈ پہ کر لیں اور یہاں پہ اس طرح آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ہے باکسز آپ کے بنتے جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح تہل لگاتے جانا ہے ایک ایک پٹی کو ایک ایک جہاں پہ اپنے لائن لگائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سلائل لگا لینا ہے یہاں پہ ٹانکہ بڑا ہوگا تو بہت برا لگے گا نورمل آپ نے ٹانکے کا سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے جھوڑتے جانا ہے مطلب ساتھ ہی یہ دیکھیں سلائل لگا لینا ہے مشین کو نکالنا نہیں ہے اور یہ اس طرح کر کے آپ نے تیار کر لینا ہے پہلے ایک سائیڈ تیار کر لیں پھر دوسری اس کے بعد جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا تھا پائنچے کا اس کو آپ نے اس کپڑے کے اوپر رکھنا ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے سیدھی سائیڈ ہے یہ کپڑے کی دونوں کی سیدھی سائیڈ یہ ہے اور سائیڈ پہ بلکل آپ نے کنارے پر سلائل لگا ٹھیک ہے اس دیزائن کو پنٹکس بولا جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے ہم نے کہیں سے بھی اس کو راف نہیں چھوڑنا ہے بہت برا لگے گا یہاں سے نیٹ کرنا ہے ہم نے اس کو اندر کی طرف موڑ لینا ہے یہ کپڑا میں نے زیادہ رکھا تھا دیزائنگ والا ٹھیک ہے تو اس کو اندر موڑنا ہے اور ترپائی آپ نے کر لینا ہے سلائل بلکل نہیں لگانی بہت بری لگے گی یہ دیکھئے کہیں سے بھی ہمارا راف نظر نہیں آرہا اس کپڑے کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کر لیا اور نیچے پائنچے کو بھی موڑ کے اس کو ترپائی کر لیا اس کے بعد آپ نے پائنچے کو اس طرح کر کے الٹا کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے جہاں تک آپ پائنچے رکھنا چاہ رہی ہیں اس کے بعد آپ نے اس طرح کر کے کپڑے کو ٹھیک ہے اندر کی طرف موڑ لینا ہے اور وہ بہت بری بھی لاغ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس طرح سے فولڈ کرنے یہ میں نے الگ سے طریقہ پہلے بھی بتایا ہوا ٹھیک ہے اور یہاں جب آپ آئیں گی تھوڑا سا موڑتے جانا ہے جب کپڑے کو وہاں سے آپ نے کھینچ کے سلائی لگانی ہے اس طرح اکثر جو شلواریں آپ کی پھٹتی ہیں ٹروزر پھٹتے ہیں وہ نہیں پھٹیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پریس کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے سیٹ کرنا ہے ایک پائنچے کو پھر دوسرے کو بھی آپ نے اوپر کی طرف اس کو سیٹ کر لینا ہے اس طرح کر کے یہ دیکھیں اچھا یہاں سے پھر آپ نے دونوں سائٹس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے پکڑ لینا ہے اور اس کو ایسے زور سے جھڑنا ہے جیسے کسی کپڑے کو زور سے جھڑا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا اس طرح سے ٹروزر سیٹ ہو جائے گا سارا اپنی جگہ پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہوتا ہے ٹروزر کو پہننے کا پریس کرنے اتنی محنت کرنے کے بعد اگر آپ اس طرح سے نہیں پہنیں گے تو آپ کی محنت سمجھو ضائع گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے گا بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو کمیٹ کرنا مات بولیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا جزاک اللہ